اسلام علیکم ویورز میں دعا کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں میرا نام ادنان عمد ہے میں آرٹیزن ٹرینر ہوں میں آرٹیسٹک بچوں کو تھریپیز دیتا ہوں اور ان کے پیرنٹس کو بھی سکھاتا ہوں کہ کیسے وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو تھریپیز دے تو میرا چونکہ چند دنوں سے آپ نے پچھلی ویڈیوز بھی میری دیکھی ہوں گی اس میں سپیش کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے تو آدموں اس میں مزید آپ کو تھوڑی سی آگاہی دینا چاہتا ہوں سپیش کے حوالے سے سپیش میں ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں ہمیں ترتیب سے چلنا پڑتا ہے اگر ہم اس ترتیب سے چلیں گے تو ہمارا بچہ سپیش بھی کرے گا اور فوکس بھی کرے گا اب ایک بچہ اگر بیٹھ نہیں سکتا تو وہ سپیش نہیں کر سکتا یعنی پہلے پہلے سپیش کرانے سے پہلے ہمیں اس کو سیٹنگ سکھانے پڑتی ہے سیٹنگ ڈسیپلن کہ پہلے with toy کے ساتھ سیٹنگ کرے پھر idol سیٹنگ کرے idol سیٹنگ اس کو کہتے ہیں جو toys کے بغیر ہوتی ہے تو یعنی toys کے بغیر وہ بیٹھاؤ اور رام سے بیٹھاؤ تو وہ سیٹنگ کرے اور یعنی سیٹنگ ڈسیپلن کی تھرپی دے پہ اس کو سیٹنگ سکھانی ہوتی ہے اور ساتھ پھر بچے کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو آئی کانٹیکٹ کی بھی تھریپی کرانی پڑتی ہے اگر بچی کی سٹنگ نہیں ہے اور آئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو سپیچ پر کام کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے چونکہ جب بچہ ہائپر ایکٹیو ہوگا بیٹھے گا نہیں ٹکے گا نہیں فوکس نہیں کرے گا تو وہ میرے ورڈز کو کسی تھریپیس ٹریلر یا کسی ڈاکٹر کے ورڈز کو وہ کیسے امیٹیٹ کرے گا اگر وہ ہائپر ایکٹیو ہوگا سر ہیر رہا ہوگے وہ دیکھے گا نہیں آرام سے بیٹھے گا نہیں پہلے اس کا بیٹھنا پلس اس کا آئی کانٹیکٹ یہ دونوں ضروری ہیں اور یہ دونوں چیزیں ای بی اے تھریپی میں آتی ہیں اس لیے سپیچ تھریپی سے پہلے ای بی اے تھریپی کا ہونا میرے ای بی تھریپی دینی ضروری ہے جس میں سب سے پہلے سٹنگ سکھانا بچے کو پلس اس کا آئی کانٹیکٹ دنا یہ جب بچا آیا تھا میرے پاس توصیف اس کی بھی کوئی سٹنگ نہیں تھی یہ بیٹھتے ہوئے چیزیں میں نے اس کی ویڈیو تو نہیں اس میں اپلوڈ کی لیکن سکریم ہی کرتا تھا شورٹ ہی کرتا تھا پہلے اس کو بیٹھنا ہم نے سکھایا پھر اس کا آئی کانٹیکٹ سکھایا اس کو پھر اس کے بعد پھر میں نے اس پہ سپیچ پہ کام کی اچھا جب یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں بیٹھنا کا جو اس کی ڈسکلن ہے اس کا اور جو آئی کانٹیکٹ کا ہے پھر ہم اس کو بلوئنگ اکسرسائزز پہ آتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ جو چیکس مساج ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں پلس اس کو ٹنگ کی جو ہے امیٹیشن میں ٹنگ اس سے باہر نکلوارے ہوتے ہیں اس کو لیفٹ رائٹ کرا رہے ہوتے ہیں اس ٹنگ کی بھی اکسرسائز کر رہے ہیں پھر جب ہم بچے کے اوپر کام کرتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں ون ورڈ سپیچ پہ ہمیشہ ذہن کر کے سپیچ میں جب ہم لفظ سپیچ بولتے ہیں جو اس کی یونٹ ہے وہ ہے ون ورڈ سپیچ ون ورڈ سپیچ میں یعنی پہلے بچہ ون ورڈ سپیچ سیکھتا ہے پھر اس کے بعد دو ورڈ سپیچ سیکھتا ہے پھر ثری ورڈ سپیچ اسی طرح سے کرتے کرتے اس کا فور ورڈ یا فائی ورڈ کا سنٹنس بن جاتا ہے یعنی اس کو چھوٹی چھوٹے سٹیپس میں ہمیں ان بچوں کو سکھانا ہوتا ہے اگر آپ سمجھیں کہ یہ پوری کی پوری لائن پہلے دن ہی خود ہی ہماری کمپلائنس میں بولنے ایسا ممکن نہیں اس لئے ان کو ایک ایک ون ورڈ کرا کر پھر ون ورڈ یہ بار تو ورڈ سپیچ پھر ثری ورڈ سپیچ الحمدللہ اس بچے کی گلوئنگ ایکسسائزز اور ٹنگ کی امیٹیشن کے بعد سٹنگ بھی سکھانے کے بعد اور اس کی آئی کانٹیکٹ بھی کرانے کے بعد میں الحمدللہ سے بان ورڈ کرایا پھر میں نے اس کو الحمدللہ دو ورڈ پہ آگیا یہ دو ورڈ سیکھ چکا ہے تو آپ سے یہی گزارش ہے توسیر پہلے میں بچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب تک یہ پوری حیرانکی ہے جب تک یہ سارے سٹیپس ترتیب سے فالو نہیں کیے جائیں گے تب تک سپیچ بچے گی اچھی اور امپرووڈ نہیں ہو سکتی تو آپ ذرا اس کو دیکھے گا تو میں اس کو ٹو ورڈ جو میں نے اس کو کرایا تو یہ ذرا دیکھے گا کہ اس نے کیسے کیا اب میں نے اس کو جب آپ نے لازٹ ٹائم ویڈیو دیکھی تھی اس ویڈیو میں میں نے اس بچے کو جو میں نے ورڈز کرائے تھے وہ ورڈز ون ورڈ کرانے کے بعد اس کا ایک سیکنڈ ون ورڈ کرانے کے بعد پھر میں نے اس کو دیتوں پر سکھایا یعنی اس اوبجیکٹ کا نام پہلے سکھایا تھا آج میں نے اس کو سکھایا ہے دے دو وہ دے دو بھی کہے اور دے دو کہنے کے بعد وہ جو اوبجیکٹ ہے میں اس کو دے دو تاکہ اس کو یہ پروسیسنگ اس کی چیننگ ہو اس کو پروسیسنگ ہو اس کی کہ بھی دے دو کا مطلب دینا ہوتا ہے یعنی میں نے اس کو دینا بھی یعنی ویڈیو بھی اس کو سکھایا ہے پلس میں نے ویڈیو کے ساتھ سکھانے کے بعد میں اس کو یعنی ٹو ورڈز بھی سکھائیں گے ٹو ورڈز بھی بولے اور ساتھ دیکھوں بھی بولے اور توسیر ٹھیک ہو اب دیکھیں یہ ابھی یہ میں اسے اوبجیکٹ دوں گا یہ اوبجیکٹ لے گا اور اس کے بعد پھر یہ اسی کو ٹو ورڈز پیس میں یعنی اوبجیکٹ کا نام پھر یہ مجھ سے مانگے گا ٹو ورڈز میں تو پھر یہ میں اسے پکڑا دوں گا تاکہ اس کی پروسسنگ پوری ہو جائے توسیر یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ کیا ہے گاوہ آہ گاوہ دیکھو 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 زور سے بولو گاوہ پوچھا گاوہ آہ آہ دیکھو یہ لو اب ذرا اسے کروز کر کے دکھائے گا تاکہ اس کو نہیں توسیر گاوہ دیکھو سر کو گاوہ دیکھو ویری گوڈ توسیر گاوہ گاوہ نہیں گئی آہ کیڑا یہ لو اب دیکھو ماشاءاللہ وہ ٹو وڈ بول رہا ہے کیڑا بھی بول رہا ہے اور ساتھ کہہ رہے دے دو چلو توسیر کیڑا دے دو میں بھی اب اگر اس سے مانگوں گا بلکل سیم اس یہی کی سینٹنس یوز کروں گا کیڑا دے دو اس سے اس کو سمجھ لگے گی نہ صرف ٹو وڈ کی سمجھ لگی پلس بول یہ بھی سیکھے گا کہ یہ لائن بولنے کے بعد دیا بھی جاتا ہوتا ہے یعنی میں نے اس کو جب اس نے کہا اکھیڑا دے دو میں نے اس کو پکڑایا جب میں نے اس نے کہا اکھیڑا دے دو تو اس نے مجھے پکڑایا تو یہ پروسیسگ اس کیلئے ساتھ ساتھ کرانا ضروری ہے توسیر جو مجھے زور دو بولو ہاں بابا بابا نہیں ہے یہ کیا ہے صحیح سیکھ بولو بنانا دے دو صحیح بولو پہلے بولو یہ کیا ہے دے دو نہیں صحیح بولو ہاں یہ لو اب جب اس نے صحیح بولا بنانا دے دو وہ صرف دے دو کہہ رہا تھا میں نے نہیں دیا وہ صرف بنانا کہہ رہا تھا میں نے نہیں دیا جب اس نے بنانا دے دو کہا ہے تو میں نے اس کو پکڑایا چلو توسیر بنانا دے دو بنانا دے دو بیری گوڈ شہر پوش توسیر یہ کیا ہے ہاں ڈک مجھے بولو زور دے بولو ڈک زور دے بولو ڈک آن آگے آگے بولو ڈک دے دو آن ڈک دے دو زور دے مجھے بولو دے دو ڈی دو آن شاوڑ پھر سے بولو پھر سے بولو یہ کیا ہے بولو 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 ڈک 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 آن شاوڑ آگے آگے بولو آن ڈک ہوگی آگے آگے آن ڈکت ہوگی آگے آگے ڈک آن ڈکت ہوگی آگے بولو ڈک دے دو یہ لے لو دک دے لو پیانو آگے 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 زور سے بولو یہ لڑ دک دے پیانو لے لو ماشاءاللہ وہ پیانو بھی بول رہا ہے ساتھ آگے تھے پہلے وہ اسے پیانو بولتا تھا دے دو ساتھ نہیں بولتا اب وہ دونوں ورڈ ساتھ ساتھ بول رہا ہے اس طرح سے 2 ورڈ سپیچ بعد میں ہم اس کو 3 ورڈ سپیچ پہنے گے 4 ورڈ سپیچ پہنے گے تو یہ سید جائے گا چلو توسیف دے دو پیانو دے دو سر کو دے دو پیانو توسیف دے دو پیانو توسیف دے دو پیانو توسیف دے دو میں نے ہینڈ کی مومنٹ پوزیشن چیز کر لیا تاکہ وہ پیانو اسی ہینڈ میں دے ہاں کیا دے دو پیچھے بولو پیانو ہاں پیانو آگے ہاں یہ دو تو ایک بات زیادہ میں جب ہم اس کو ورڈ سپیچ کراتے ہیں میں تھوڑا سی مزید آپ کو بتانا چاہوں گا جب بچہ صحیح نہیں بول رہتا ورڈ سپیچ پانی پانی کو بچہ صحیح نہیں بول رہا پانی تو آپ نے اس کے دو حصے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے یعنی وہ بولے پا پھر نی پھر پا نی یہ دو ورڈ ہے یعنی پہلے اگر وہ پانی نہیں بولا تو پا کرانا ہے پا پھر اگلا بار جو اس کا حصہ ہوگا نہیں اچھا پا کے بھی ہم مزید حصے کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں دے دو پیانو دے دو مجھے پیانو دے دو وہ ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پا میں پ آ پ آ یعنی اگر وہ پا نہیں بولا تو بچے سے کروانا ہے پ پھر آ پھر نی کو ن ای ن ای ن ای یعنی اس طرح سے کر کے یعنی پانی میں پا اور نی یہ بھی دو حصے میں تقسیم اس کو اگر ہم مزید تقسیم کرنا چاہیں تو ہم اس کو حصوں میں تو پھر ہم پ اور آ ن ای ن ای یعنی اس طرح سے کر کے ہم اس کو پانی کو چال حصوں میں تقسیم کر کے تاکہ اس کو جب بچہ نہیں بول رہا تھا کوئی ورڈ اس کے لفظ کے جو ورڈ ہیں اس کے ٹکڑے کر کے سکھاتے تو پھر بچہ اچھا سیکھ لیتا ہے ساتھ پھر ہم نے اس کے ایک اور جو کام یہ کرانا ہے کہ وہ کھینچ کے بڑھنا ہے اور لاؤڈ بولنا ہے لفظ اب ہم سینے سے کہیں بولیں پانی پانی وہ بچہ فوکس ہی نہیں کرے گا اس لیے آرٹیسٹک بچوں کی سپیچ کے لیے آپ کی جو وائس ٹون کی جو تھو ہے وہ لاؤڈ ہونے چاہیے آپ ہائی پچھ پر آپ کو آپ کو بولنا چاہیے تو جب میں ایسے بلواؤں گا ایسے کہا پانی یعنی لاؤڈ بولیں گے اور کھینچ کے بولیں گے تو ہی بچہ اس پر فوکس کر پائے گا جیسے اب میں اس کو کراتا ہوں تو اسی بولو پانی زور سے کھولو مجھ ہی ملتے ہیں پانی ہاں دیکھیں اب یہ کس طرح سے اس سے الحمدللہ چیزوں کو توڑ بعد میں اس کو جوڑنا مستقل پانی بولیں گے دونوں حصوں کو جوڑ کر ایک ہی ورڈ بولیں گے تو وہ ورڈ بولنا سیکھ جائے گا امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملے ملا ہوگا آپ نے کافی عد تک لرڈ کیا ہوگا آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کا حامیونہ سرے اللہ حافظ